دوستو یہ ہے میرے پاس سپلینڈر بائک کا تھرڈ گیر تو یہاں پر اگر یہ یہاں سے جو ہے کٹ جاتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو تیسرا گیر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ یہاں سے کٹ جاتا ہے تو یہاں پر ہوتا کیا ہے جب تیسرا گیر ڈالتی ہیں تو وہ یہاں سے جو ہے گیر کو چھوڑنے لگتی ہے جو ہماری سپلینڈر یا مطلب کی ہیرو کی کوئی بھی سو سی سی والی بائک ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ یہاں سے کٹ چکی ہے تو یہاں پر اس کو ہم نے پیر کس طریقے سے کروانا ہے میں آپ کو اس میں دکھاؤں گا اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ جو اس کا سیلیکٹر ہوتا ہے یہاں پر یہ بھی یہاں پر جو یہ شفٹ ہے یہاں سے یہ اس طریقے سے کٹ چکا ہے تو ہم نے ان کو کس طریقے سے پیر کروانا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کتنا کٹ چکا ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے ویلڈنگ والے بھائی کے پاس آ جانا ہے اور یہاں پر دیکھئے جیتنا یہاں پر یہ اتنا اوپر سے اوپرا ہوا ہے یہاں پر یہ جو ہے اس سائیڈ والا آپ نے کچھ اس سے اوپر تک یہاں سے جو ہے اس کو ویلڈنگ سے بھروا لینا ہے تو سب سے پہلے بھائی کو دکھاتا ہوں کیسے آپ نے ایک کام کروانا ہے یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے بھائی مارون بھائی تو یہاں پر دیکھئے ہم نے اس کو یہاں سے جو ہے ویلڈنگ کروا لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کیسے یہاں سے گھسانا ہے یہ میں آنکھوں آگے بتانے والا ہوں تو اس کو ہم فیلحال اس کو ایسی ہی رہنے دیتے ہیں اور یہاں پر تھوڑا یہ تھندہ ہو جائے گا اب اس کے بعد یہاں پر دیکھئے جو اس کا تھرڑ گیر ہوتا ہے یہاں پر یہ تھوڑا بہت یہاں سے کٹ چکا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے فیس کو بلکل برابر گھسا لینا ہے اب کیسے گھسانا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے یہ جو ہمارے پاس ایک بڑا گرینٹر ہوتا ہے آپ نے اس کو ایسے لگانا ہے جسے یہاں پر یہ بلکل برابر گھس جائے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر کچھ سیکنڈ کے اندر ہم نے اس کو اس طریقے سے پیر کروا دیا تو یہاں پر جو داگ پٹ چکے تھے یہاں سے یہ ہلکے ہلکے جو ہر اس کے اوپر کے یہاں پر یہ کٹ ہوتے ہیں یہاں سے یہ کٹ چکے تھے تو اس کو ہم نے بلکل برابر کر لیا ہے تو یہاں سے ہماری گراری جو ہے بلکل پرپر کام کرے گی اس کے بعد میں آپ کو جو ہمارا یہ سیلیکٹر ہوتا ہے سیفٹ ہوتا ہے اس کو بھی آپ کو کھسا کے دکھاؤں گا کیسے ہم نے اس کو کھسا آنا ہوتا ہے تو یہاں پر چلیے فیلال ہم دکان پر جاتے ہیں اس کے بعد ہم آگے پروسس آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پر دوستو اگر آپ کے پاس تھڑک گئر کے پروبلم آ جاتی ہے اور جو سیفٹ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو تھوڑا ریپیر کروا لینا ویلڈنگ کروا لینا اور یہاں پر جو یہ اس کی سپوکٹ ہوتی ہے اس طریقے سے آپ اس کے فیس کو برابر کروا لینا تو یہاں پر دیکھو یہ جو ہے اس کا فیس بلکل برابر ہو چکا ہے تو یہاں پر اس میں آپ کوئی بھی کٹ وغیرہ نہیں دیکھ سکتے تو یہاں پر یہ جو ہماری تھرڈ گئر کی گراری ہوتی ہے جو یہ تھرڈ پینین ہے یہ بلکل پروپر اپنا کام کرے گا دوستو اگر ویڈیو میں تھوڑی سی بھی اچھی جان کری لگ رہی ہوگی تو پلیس اس ویڈیو کو دیر سے لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر دینا تو چلیے ہم آگے کا پروسس اب دکھاتے ہیں تو بائیس یہاں پر ویڈیو کے بیچ میں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہاں پر دیکھیں یہ جو میرے پاس دو روڑ ہیں یہ لوہے کی ہے یہاں پر یہ لوہے کے ویلڈنگ کرتی ہے اور یہاں پر یہ سٹل کی ہے اب سٹل آپ کو پتا ہے کہ کتنا ہرڈ ہوتا ہے تو یہاں پر جو یہ ہماری لوہے کی راڈ ہوتی ہے تو یہاں پر یہ آپ نہ کروائیں تو یہاں پر دوستو یہ جو روڑ ہوتی ہے یہ ایلمونیوم دور والے کے پاس آپ کو ملے گی جو یہ ایلمونیوم دور بناتے ہیں تو ان کے پاس سٹل کی روڑ ملتی ہے کیونکہ انہوں نے یہاں پر یہ ٹانکیں وغیرہ لگانے ہوتی ہے تو یہ اتنی سخت ہوتی ہے جسے یہاں پر یہ گرینڈر بھی اس کی کٹنگ نہ کر پائے تو یہی ہم نے دوستو اس کے اوپر یہ ویلڈنگ کروائی ہے تاکہ یہاں پر یہ اس کی اچھے سا مجبوطی بن سکے اور یہاں پر اس میں بعد میں کوئی دکت وغیرہ نہ ہو تو یہاں پر یہ ہم نے اس کی ویلڈنگ سٹیل والی روڈ سے کروانی ہے نہ کہ یہ لوہے والی سے تو آپ اس کا وسیعہ استھیان رکھیں اور جب ویلڈنگ کروائیں تو یہ چھوٹے والا جو ان کا یہ ایک ویلڈنگ سٹ ہوتا ہے اس کے دوارا ہی کروائیں تو یہ برکل پروپر اس کے جو ہے اس کی ویلڈنگ کرتے گا تو یہاں پر یہ اس کے بیچ میں میں نے آپ کو جان کر ہی دینا چاہیے یہ سٹیل والی روڈ سے آپ اس کے دوارا یہ ویلڈنگ کروائیں تو گائز اب یہاں پر دیکھئے ہم نے اس شفٹ کو جو یہ اس کا سیلیکٹر ہے اس کو رپیر کرنے کے لیے جہاں پر ہم نے یہ اس کی اوپر ویلڈنگ کروائی ہے تو اس کو گھسانے کے لیے ہمیں یہاں پر ایک گرینڈر کی جرت پڑتی ہے اب گھسانا کیسے ہیں سب سے پہلے جونسے والی ہے اس کی سفٹ ہوتی ہے اب یہاں پر سفٹ مطلب کی انپوٹ والی ہے یا آوٹوپوٹ والی ہے تو اسی ساب سے ہم نے اس کو یہ رپیر کروانا ہوتا ہے اور اسی ساب سے ہم نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آوٹوپوٹ سفٹ والی شیفٹ ہے اکن Ivy برابر پیج کر لیا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر یہ پڑا خیصا لینا ہے اور جب آپ اس کو یہاں پر خیصائیں گے تو آپ نے اس کو یہاں پر چیک کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر تاکہ یہ اس کے اندر چلا جائے اور یہ برابر سے جب خیص جائے گا تو یہ پر اپنا کام کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر پہلے اس کو تھوڑا سا خیصا لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے جب یہ ہمارا اتنا گھز جائے گا تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کے اندر ہلکی سی پلے چھوڑ دینی ہے جس سے یہاں پر یہ ہمارا جو اس کا پینین ہوتا ہے یہ بلکل فری رہے تو یہاں پر یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے یہاں پر بلکل برابر اس کے فیس کو گھسا دیا ہے تو اب میں آپ کو دیکھیں دوسرے والا جو یہ ہمارے پاس شفٹ ہوتا ہے اس کو بھی اس میں چیک کر کے دکھاؤں گا کہ یہ یہاں پر کتنا اس میں گیپ ہوتا ہے کتنی اس میں پلے ہوتی ہے تو ہم نے یہاں پر یہ اس طریقے سے اس کو یہاں پر گھسا دیا ہے تو آپ پھڑا بہت جو ہے جو بڑا گرینڈر ہوتا ہے اس کے دوارہ بھی اس کو گھسا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہ جو ہے اس طریقے سے یہاں پر آپ اس میں اس کی پلے کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پر نورمل میں آپ کو چیک کرا دوں جو اس کی انپوٹ شفٹ ہوتی ہے تو یہاں پر یہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے نورمل پلے تو آپ کو ملے گی لیکن اصلی پلے ہوتی ہے آپ اس کو بلکل اس کے پاس سے اس کو چیک کریں تو یہاں پر دیکھئے یہ یہاں سے بھی ایسے ہیل رہا ہے ٹھیک ہے تو میر پلے ہوتی ہے جہاں پر یہ ہماری پینین چلتی ہے وہاں سے ہم نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارا بلکل برابر ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس شفت کو اس ڈرم میں فٹ کر دینا ہے جہاں پر آپ کو اس کے اندر ایک جو یہاں پر یہ کی ہوتی ہے اس کو لگا دینا ہے یہاں پر یہ پین دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پین ایسے لگ جائے گی اور اوپر سے آپ نے اس لوگ کو اس طریقے سے اس میں لگا دینا ہے تو لوگ کا آپ وشیش دھیان رکھیں یہ جو ہے اس کے اندر کی سائٹ سے لگے گا تو یہاں پر آپ اس کو ایسے لگا کے پلائر کے دوارہ یا کسی پیچس کے دوارہ اس کو نیچے دبا دینا تاکہ یہ یہاں پر لوگ ہو جائے اور باہر نہیں نکلے تو یہاں پر دوستو ہمارا جو اس کا یہ شفٹ ہوتا ہے اس پرکار سے ہم اس کو رپیر کر دیتے ہیں اور جو اس کی تھرڈ گیر کی رپینین ہوتی ہے اس کو بھی ہم اس طریقے سے گسا لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہ جو ہے اب اس طریقے سے اپنا کام کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے دوستو میرے پاس کوئی بھی ایسا کیس آ جاتا ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے رپیر کروا سکتے ہیں اس کے تھرڈ گیر کو اور یہاں پر جو اس کا شفٹ ہوتا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ہم رپیر کرواتے ہیں تو یہاں پر دوستو ہم نے اس کو بلکل یہاں پر ریڈی کر دیا ہے اس کے بعد میں اس کی فٹنگ کر دوں تو یہاں پر دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو میں اچھی جان کرنے لگے ہوگی تو پلیس اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکر بھی جور کر دینا اور دوستو جن بھائی کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ ہاں ہم اسی طریقے سے جو ہے اس کے شفٹ کو یہاں پر رپیر کرواتے ہیں اور اس کی فٹنگ کر دیتے ہیں تو بعد میں اس میں کوئی پروبلم نہیں آتی تو یہاں پر دوستو آپ مجھے کومنٹ بوکس میں رپلائی دینا نہ بھولے تو یہاں پر دوستو میں نے اس کی فٹنگ کر لی ہے تو یہاں پر یہ جب میرے پاس سپلینڈر بائک ہے دیکھیں میں آپ کو اس کا نمبر چیک کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس جو سپلینڈر سلور بائک ہے تو آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر HR71E49 تو یہاں پر دیکھیں میں نے اپنے ریجسٹر میں نوٹ کر لیا ہے یہاں پر گیارہ تاریخ پانچوہ مہینہ دو ہزار بائس HR71E49 تھرڈ گیر رپیر اور یہاں پر جو اس کی ریڈنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 39500 کلومیٹر تو یہاں پر دوستو میں نے اس کا یہ کام کیا ہے اور اور اپنے میں کوئی بھی کام کرتا ہوں پسٹن رنگ یا انجن وغیرہ کا سروس وغیرہ تو میں اپنے ریجسٹر میں اس کا ڈاٹا یہاں پر نوٹ کر لیتا ہوں تو اچھلی دوستو اگر ویڈیو میں تھوڑی سی بھی اچھی جان کر رہی لگی ہوگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکرابی جورو کر دینا تو اچھلی دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا دل سے دھنیواد آپ سب کا دن سوپ رہے جہن وندے ماترم